لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامون رشید شیخ نے مقامی وکیل دارہ شاہد کی درخواست پر کی اور نواز شریف نے اپنی ریالی کے دوران عدلیہ مخالف تقریر کی درخواست گزار کی جانت سے یہ موقف اپنایا گیا نواز شریف کی تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں درخواست گزار کی جانت سے موقف اپنایا گیا نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقریر پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے یہ استدا کی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں بیوروشیف لاہور شاہداب ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہداب اپڈیٹ کیجئے گا سابق وزیر عزب نواز شریف کی عدلیہ مخالف تقریر پر عدالت کی طرف سے یہ درخواست پر سماعت ہوئی ہے جی بالکل سابق وزیر عزب محمد نواز شریف کی جانب سے عدلیہ مخالف تقریر سے متعلق توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس پر آج عدالت نے اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر بحث مکمل ہو گئی ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لی ہے درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر عزب نے اپنی نوازلی کے بعد جب ریلی نکالی تو عدلیہ مخالف تقریر کی اور جو کہ آرٹیکل شیخ کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جسٹس مامون رشید شیخ جو کہ لاہور ہائی کورڈ کے سینئے جج ہیں انہوں نے رانہ شاہد کی درخواست پر اس کی سماعت کی اور اس میں ابتدا سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر اب دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بہت شکریہ بیورشید کیپیٹل ٹی وی لاہور شاہد آبیاء